اکیے بس ہم آگئے ہیں حویلی حمزہ ہاں ہاں ساند اس کی گلے میں اوہ مائی گوڈ ازر یہ آپ نے کروایا ہے لکھ ہے ریسا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ولاغز اور آج ہم جا رہے ہیں حویلی کھانا کھانے کے لیے بس شام ہونے والی ہے ہم وہاں پر پہنچنے والے ہیں اور یہ دیکھیں بادشاہ ہی موست نظر آ رہی ہے اتنا رشت تھا اتنی ٹریک تھی کہ میں بتانی زکتی بہت شدید قسم کی ٹریک تھی اس ٹائم پہ تو تھوڑی کھل گئی ہوئی ہے اور ہم کافی پاس پہنچ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹریک تھی اور ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگا پہنچنے میں دیکھیں عیسیٰ تو بچارہ سویا ہوا تھا یہ بس ہم آگئے ہیں حویلی اولڈ سٹریٹ بس ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اندر بچے سوڑا بے ایک تک رہے ہیں دیکھیں ہی سائے کر رہے ہیں وہ دونوں آگے چلے گئے ہیں بس بہت بھوٹ لگی ہے پھر اوپر چاکتے ہیں اور کچھ کھاپتے ہیں ہم جا کے بھوٹ لگتے ہیں ایسےень یہ ہوتے تھی اسے سے ہوتے تھے اس سنر کی ہوتے ہیں پھرا بیٹ کی ایسہ تھا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایک یہ میری رستانی کے بیٹ پر پورا پرانے زمانے کا لگایا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر اللہ محمد رکھا ہے محمد رسول موسیقی موسیقی وہ زیرنی کے لئے ہیں پیدا ممازیں ڈیو ممازیں نو زیرنی کے لئے حمزا ایسا ازر زیانی ممازان کانکہ منک کچھیں شکریہ موسیقی اسی موسیقی آپ کبھی کبھی ہے آپ کبھی کبھی کھڑتے ہیں شکریہ کبھی سایم کبھی سایم کبھی سایم کبھی سا نمید یہ ہمیں لتوئے ہیں یہ ہے کہ آپ کے لئے ہیں کبھی اہہ ہے 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 راک اچھان آپ 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 جان ا مجھے گئے میں آپ کیوں کہ یہ ہوا ہے ماما آپ کو تھند لگی ہے نہیں ماما کو نانو کو بھی نہیں لگے یہیں بہت تھند لگی ہے بھائی بچوں کو بچے بیمار بوت رہے ہیں ماما پھنی کوئی ماما اوہ مائی گاڈ ماما کہتا ہے نانو نے پوری باز پہنی ہوئی ہے اس کے نانو کو تھند نہیں لگی یہ بھی بتائیں ہمارے در دن دنیا میں کرتے ہیں یہ لذا سے کھنا چاہاں چاہاں یہ سریم بھی اور کھنا چاہاں ہم نے کھانا کھا لیا اور ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں لیفٹ پہ تو اتنی کیوں تھی اتنی کیوں تھی تو ہم سیڑھیوں سے اتر کے نیچے جا رہے ہیں بہت مزے کا کھانا تھا بہت مزا ہے وہ تیکیہً ہمارے بھی ہوتی ہیں کھڑکیاں بھی تھی کھڑکیاں بھی ہمارا ہیں یہ کھڑکیاں بھی ہمارے پہنچ ہیں یہی کھڑکیاں کی جو کھڑکیاں بھی ہی ہمارے ہیں سارا کچھ اسے ہی تھا ہمارا بھی فائنلی میں نیچے پہنچ کہیں کہاں پہنگو لوگ ہماری پر کبھی آیا ہے ہماری پر کبھی آیا ہے ہماری پر کبھی آیا ہے اگر آپ یہ کبھی آیا ہے سب کیسے دیتے تھے آپ پچپن میں یہ دیکھتے تھے امید بھلیم ملان ہے؟ ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتاں ایسا مل ہم چاہتاں 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 کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے آئس کریم کھائی جو کہ بہت مزے گی تھی ماما نے تو بہت ہی زیادہ انجوئے کی اور عیسہ نے بھی یہ عیسہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی آئس کریم بلکل منگو جوز کی طرح ٹیسٹ کر رہی ہے پھر ہم آئس شاپ پر یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں دیکھی جو کہ بہت ہی اچھی تھی اور پھر کچھ چیزیں جو گفٹس فگرہ دینے تھے وہ ہم نے یہاں سے بائی کیے یہ دیکھیں کہ ہم چاہر پائی لے رہے ہیں ہم ایک یہ لے رہے ہیں اور یہ رکشہ لے رہے ہیں یہ سائے رکشہ کیا کہ رہے ہیں کس دین ہے بیٹا جب تمہارا شاپنگ کے بعد بچوں کو یہ گیم نظر آگی یہ بلونز پھاننے والی جو فائر اپ کرتے اور بلون پھٹتا ہے چھلہ نکل کے سیدھا بلون کے آر پار جاتا ہے بچپن میں گیم ہم اتنے شاک سے کھیلتے ہوتے تھے اور اتنا مزہ آتا تھا اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب بھی یہ بندہ نظر آتا تھا کہ چلو جی دس روپے دیتے ہیں اور جا کے کرتے ہیں یہاں پہ تو پتہ نہیں ایک ہزار کی کتنے کیے تھی اور ایک بچہ جو تھا وہ آٹھ تفاہ شورت کر سکتا تھا تو میں نے تو کہا تھا چلو ایک لو تینوں بھائی مل کے کر لے نا میں کنجوس ماں ہوں لیکن یہ بندہ بڑا چلاک تھا اس نے کہا ایک بچے کی ایک باری ہوگی اس میں وہ آٹھ شوٹ کرے گا پھر دوسرا بچہ کرے گا پھر تیسرا بچہ کرے گا اس نے بھی تو کمائی کرنی تھی نا بچوں نے بہت انجوئی کیا بڑے آرام سے کھیلا یہ دیکھیں ہمزہ نے کر گئے اب زیان کی باری آگئی اور اب آپ پیچھے دیکھتے جائیں کہ پیچھے کیا اور ہے یہ میں نے اس ٹائم پہ نہیں دیکھا تھا یہ میں ایڈٹنگ کر رہی ہوں تو اب مجھے بتا لگے یہ دیکھیں پیچھے نکل گیا سامپ ہمزہ نے کہیں سے جا کے کہا کہ اس نے سامپ کو دیکھنے اور یہ اس بندے نے سامپ نکالا اور آہستہ آہستہ دیکھیں اس نے ہمزہ کے گلے میں ہی پرنا دی ایملا اس کے سامپ اس کے گلے میں ہی پرنا دی اوہ مائی گوڈ ہمزہ نے کہا ہے ہمزہ نے کہا ہے ہمزہ نے سامپ کچھے ہمارے مالک نے تمہارا کیا حال کیا ہوا ہے رسیوں سے بان کے تمہیں رکھا ہوا ہے آپ جب بو جانے لگا ہے زیان کے ہاتھ پہ زیان آپ ادھر دیکھو آپ زیان آپ ادھر دیکھو لکھے بچہ جانے لگا ہے جو کچھ بھی نہیں پکڑتا لکھے ریسا ریسا لکھے لکھے ممہ چھوڑ دوں اپنا ہاتھ اپر اکھو چلیں جی بس ہم یہاں سے پوری گو گئے بچوں نے آئس کریم وغیرہ سب کچھ کھا لیا ہے کھانا کھا لیا ہے اب مجھے اگر کسی نے گھر جا کے کھانا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو بس پھر میں نے اس کی بھی بھوک بھوکی کر دینی ہے تو اب بس ہم باپس گھر جانے لگے ہیں گاری میں گاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں بھوک بہتے ہیں مجھے 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 واہب پہلے پھر میں تم چاہیگ کر لائے آگے 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 مجھے جب مجھے جب بہنہ کے ساتھ آئی تھی کاری تھی گاری تھی یہ لینا یہاں پر تب نیا لیا تھا تب کوئی آتا ہی نہیں تھا ہی لائت بان را گرہا تھا جیسے ناما نے کھلایا اسی کو اور چل پی ہاں آپ دو اگندے گندے اپنی جا کچیز ہواں آپ درائیں چل پاکش چل پاکش پاکش چل 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 پاکش اب بس ہم لوگ گھر پونچ گئے ہیں اور بچوں کو میں نے شاور دلوایا ہے سپیشلی ہمزا کو جو وہاں پہ گلے میں سام پین کے کھڑا تھا اس بچے کو سارے ایسے شوک ہیں ساری ایسی چیزیں سے اتنی پسند ہیں کہ میں کیا بتاؤں اسے شوک کورا کر لیا میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی کہ تم نے سام پک رہا ہے تو اس سے میں نے شاور دلوایا ہے بچے فریش ہو گئے ہیں تھوڑا سا ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں بس اب چینج کر کے نماز ہوگی رہا پڑھنے لگئے ہیں میری مغرب کی نماز بھی قضا ہوئی ہوئی ہے اور عشاء کی بھی ابھی نماز پڑھنی ہے آج سارا دن بس ایسے ہی گزر گیا پر بہت مزا آیا اتنا اچھا وہاں پہ موسم ہو گیا تھا تھا تھنڈی ہوایے چل رہی تھی اٹھنے کا ہی دل نہیں چاہ رہا تھا بہت زیادہ مزا آیا تو اسی شاپنگ بھی کی بچوں نے اپنی ٹیچرز کے لیے تو اسے پریزنس لینے تھے تو اسی چیزیں نیبرز کے لیے لینی تھی وہ سارا کچھ لے گیا اللہ کا شکر ہے تین سوٹکس میں نے اپنے پیک کر دی ہوئے اب چوتھا سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ کل کروں گی دن ہی میرے اتنے تھوڑے رہ گئے ہوئے ہیں آج ہی رات کو کر دوں گی کہنے لگی تھی کل کروں گی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے آج رات کو سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ اور بس میں جانے لگی ہوں ماما کے پاس ماما کے پاس جا کے تھوڑا سپان دس منٹ بیٹھتی ہوں پھر وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سو جائیں گے آپ سب کو بہت بہت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا and do subscribe to my channel press the bell icon, comment, share and like اللہ حافظ